اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چودری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اینڈین ڈیپٹی ہائی کمیشنر گروہ آلوالیہ کی دہشتگردی اور دیگر جرائم میں ملاوظ بھارتی جاسوس کلبوشن یادف سے ملاقات ختم ہو گئی پاکستان نے ویانہ کنونچن اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے کلبوشن یادف کو کانسلر رسائی یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر آج اٹھایا جائے گا اس اجلاس میں مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زیرے بحث آئیں گی ازاد کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر خان اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر کا زیرے بحث آنا سفارتکاری کامیابی ہے بھارت کوششوں کے باوجود سلامتی کانسل کا اجلاس نہ رکھوا سکا وزیر آزم کی مومن خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئی مودی ہٹلر کی پاولیسیوں پر گامزن ہے متنازق دمات سے کشمیر کی آزادی مزید قریب آگئی مودی نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر دیا کشمیریوں کی جدوجہد رنگ لائے گی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری کی میڈیا سے گفت ہو گئی پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کی جیل منتقلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا پیپلز پارٹی کی نائب صدر شریر رحمان نے تحریک علوہ پارلیمنٹ میں بسے کا مطالبہ کر دیا اپنے والد کے علاج سے بلکل بھی مطمئن نہیں انہیں اسپتال میں ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ہونا چاہیے حکومت سے این آر او نہیں مانگ رہے میرے والد نے ساڑھے گیارہ سال قید میں گزارے انہوں نے اس وقت بھی کسی سے این آر او نہیں مانگا آصفہ بھٹو کا برطانوی نشریات ادارے کو انٹرلی سابق صدر آصف علی زرداری بیق وقت کلب ہائی ولیڈ پریشر اور دیگر امراض میں مبتلا ہیں انہیں اسپتال منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا حکومت پیپلز پارٹی سے سیاسی انتقام لینا بند کرے سابق صدر آصف علی زرداری کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی سینیٹر رحمان ملک کا سابق صدر آصف علی زرداری کو اسپتال منتقل نہ کرنے کے حوالے سے سینیٹ سے خطاب نیب نے جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی کردار عبدالغنی مجید کو سولر منصوبوں کے غیر قانونی ٹھیکوں کے نئے مقدمے میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا چیرمن نیب نے عبدالغنی مجید کے وارنٹ جاری کر دیے تاہم عدالت نے نیب کی درخواست مطالقہ جج کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی دے گیا پاکستان میرا وطن ہے ملک چھوڑنے پر دل ٹوٹ گیا توہین مذہب کے مقدمے میں بری ہونے والی آسیا بی بی کا برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہیں پاکستان چھوڑنے کا بہت دکھ ہے اور اپنی رہائی اور بریت پر عدالت عظمہ کی شکر گزار ہیں کراچی میں قرنگی کاؤزوے پھر زیرے آب آ گئی سڑک پر برساتی پانی آنے سے ٹرافک کی آمدرف موطل ہو گئی ٹرافک پولیس نے دائت کی ہے کہ شہری متبادل راستہ اختیار کرنے مقبوز کشمیر میں مسلسل 29 میں روز بھی کرفیو اور پابندیاں برقرار غزائی کی لچ شدت اختیار کر گئی کشمیریوں کا بیرونی دنیا سے رابطہ منکتہ زیرے حراست ہزاروں کشمیریوں پر کالا قانون پبلک سیف سٹی ایکٹ لاغو کر دیا گیا یمن کے حراستی مرکز پر سعودی اتحاد کی بمباری سے سو افراد جان بہا کو چالیس سے زائد زخمی ہو گئے عالمی اندادی ادارے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے مطابق سعودی اتحادیوں نے یمن کے شہر دھامہر میں واقعہ حراستی مرکز کو نشانہ بنایا ایمنیسٹری انٹرنیشنل لے مقبوضہ وادی میں جاری بھارتی مظالم کی مضمت کرتے ہوئے کرفی اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ایمنیسٹری کی اسام میں انیس لاکھ افراد کی شہریہ قتم کرنے پر بھی بھارت کی مصابق پی سی بی کا چھے ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے کا فیصلہ سبائی اسوسییشن کا اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر ہوگا جبکہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا نام تبدیل کر کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر رکھ دیا جائے گا اور میر پورازاد کشمیر میں یک جہتی کشمیر باکسنگ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا خواتین نے بھی خوب مکے برسائے برطانوی باکسر جے خان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم کو ظلم کا حساب دینا ہوگا امی ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی